دوستو نمشکار آپ لوگوں کے لگاتار میرے پاس کال آ رہے ہیں میلز آ رہی ہیں واتس اپ آ رہے ہیں الگ الگ چینل پر میسیج آ رہے ہیں کہ بھئیہ یہ ایم ایس ایمی مطرہ کا سیزن ٹو کب شروع ہوگا دوستو میں تو بن گیا ایم ایس ایمی مطرہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ سیزن ٹو آف ایم ایس ایمی مطرہ شروع ہو رہا ہے اب آپ کو موقع ہے کہ آپ جوائن کر لیں ایس ایم ایس ایمی مطرہ دوستو میں بتاؤں گا اس کے آٹھ سٹیپس کیا ہیں آپ کو اگر ایم ایس ایمی مطرہ کے روپ میں ہمارے ساتھ جھوڑنا ہے ساتھ میں میں آپ کو تین بہت ہی ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ بھی دوں گا آج تو دوستو پہلے چلتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اگر آپ ایک ایم ایس ایمی مطرہ بننا چاہتے ہیں تو کون کون سے آٹھ سٹیپس ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوں گے دوستو سب سے پہلا سٹیپ جائیے ایک ویب سائٹ پر جس کا نام ہے ایم ایس ایمی مطرہ ڈاٹ او آر جی ڈاٹ ان کیونکہ دوستو ہم نے دیکھا اب بھی گوگل پر کہ بڑے بڑے ایب جو ہے نا ان کو بھئی یہ ڈیلیٹ کر دیا گوگل نے تو اس لیے سب سے بڑی ہے طریقہ کہ بھائی ویب سائٹ پر آپ جائیے اور یہ ویب سائٹ بھی آپ کو بالکل ایسی لگے گی دوستو اپنے فون پر جیسے آپ کوئی ایپ ہی چلا رہے ہوں تو آپ جائیے ایم ایس ایمی مطرہ ڈاٹ او آر جی ڈاٹ ان اپنے فون میں اس کو کھول سکتے ہیں دوستو اب آپ یہاں پر دیکھیں گے ایک بٹن ہے جس میں لکھا ہے جوائن ایس ایم ایس ایمی مطرہ دو جگہ پر ہے دونوں میں سے کہیں پر بھی دوستو آپ کلک کر دیجئے یہ ہوا سٹیپ ون دوستو سٹیپ two آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اب اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیجئے گا جو بیسک ڈیٹیل مانگ رہا ہے یہ فارم آپ کا نام موبائل نمبر ایمیل ایڈریس یہ دے کر اور کوئی اوٹی پی وغیرہ مانگتے ہیں وہ بھی دے دیجئے گا دوستو آپ اپنے کو ریجسٹر کر لیجئے گا دوستو سٹیپ نمبر تین اب آپ اپنے موبائل نمبر کے دوارہ لاغن کر لیجئے گا سٹیپ نمبر فور دوستو آپ کو اپنا KYC ڈیٹیل یہاں پر complete اور verify کرنا ہے تو دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا کہ جب آپ دیکھیں گے یہ ویب سائٹ تو آپ نیچے bottom میں ایک دیکھیں گے account tab ہے دوستو اس کو click کر دیجئے گا دوستو وہاں دیکھیں گے ایک tab ہے personal detail وہاں پر آپ کی ساری information جو ابھی آپ نے بھری تھی registration کرتے سمیں وہ موجود ہیں ان کو دیکھ لیجئے چیک کر لیجئے کہ بھئیہ آپ نے سب کچھ ٹھیک تھاک لکھا ہے یا نہیں یہاں پر یہ photo کے لیے دوستو ابھی خالی جگہ آ رہی ہے یہاں پر اپنا photo بھی upload کر دیجئے گا اب دوستو جو second tab ہے اس account میں اس کا نام ہے KYC تو آپ کو اپنا KYC verify کرنا ہے اس کے لیے دوستو آپ کو اپنا ادھار نمبر ڈال دینا ہے آپ کے جو registered mobile ہے اس پر OTP آئے گا اس کو complete کر دیجئے گا اس کے بعد دوستو جو basic detail والا tab ہے وہاں سے اپنی basic details جو ہیں اس کو بھی complete کر لیجئے گا ایک tab ہے دوستو آپ کو دیکھ رہا ہے bank details یہ بھی آپ کو ضرور بھرنی ہے ٹھیک ٹھیک بھریئے کیونکہ آپ کا جو payout ہے دوستو اسی bank account میں آئے گا دوستو اب یہ آپ کا جو profile ہے یہ complete ہو گیا ہے اب step 5 یہ ہوگا دوستو کہ جو ہماری chamber کی team ہے وہ آپ کا جو approval ہے registration اس کو check کر کے دیکھے گی کہ آپ کو approve کرنا ہے یا reject کرنا ہے دوستو اگر آپ نے سب کچھ اپنی details بھر دی اپنی qualification کی degree بھی یہاں پر لگا دی KYC آپ کا verify ہو گیا تو مجھے پوری امید ہے کہ بھئی ہماری team آپ کو approve کر دے گی اور جیسے ہی وہ approve کر دیں گی دوستو تو آپ کو یہاں پر ایک offer letter یا agreement جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہوگا وہ بھی دکھائی دے جائے گا یہاں دوستو اسی agreement میں payout کی details بھی موجود ہیں last میں اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجے گا اور دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ یہ terms جو ہیں ان کے لیے agree کرتے ہیں تب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس کو download کر لیجے گا اس کی دو copy نکال لیجے گا ہر page پر دونوں copy میں sign کریے گا اور دوستو ہمیں buy post courier کے دوارہ speed post کے دوارہ registered post کے دوارہ ہمیں بھیج دیجے گا ہم دوستو ان میں سے ایک copy پوری طرح سے sign کر کر آپ کو واپس بھیج دیں گے اور یہاں پر upload بھی کر دیں گے وہ signed copy اسی آپ کے dashboard کے اندر اور لیجے اب آپ کا کام اور ہمارا کام شروع ہو گیا دوستو بڑھتے ہیں step number six کے طرف آپ دیکھ رہے ہیں bottom میں ہی ایک tab ہے اس پر لکھا ہے home دوستو اس کو اب آپ دبا دیجے گا جیسے ہی آپ اس کو دکھائیں گے تو آپ کو یہاں دکھائی دے گا کہ بھئیہ کون کون سی services آپ کو یعنی msme مطرہ کو دینی ہے اپنے msme's کو دوستو یہاں ہر scheme کو جب بھی آپ click کریں گے تو اس کے بارے میں کچھ basic details اس scheme کے بارے میں دی گئی ہیں آپ دوستو جب بھی کسی msme کے پاس جائیں اور وہ تیار ہوں آپ سے کوئی بھی service لینے کے لیے تو آپ اس add msme کو ایک بار click کر دیجے گا دیکھئے دوستو یہاں آپ دو طرح سے add کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کسی بھی service میں جا کر add msme یا یہاں پر ایک my msme کا tab بھی ہے دوستو جس میں آپ کے جتنے بھی msme's ہیں وہ بھی دکھائی دیں گے جن جن کو آپ add کریں گے یہاں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک add msme کا button ہے یہاں سے بھی آپ اس msme کو add کر سکتے ہیں جو بھی وہ service لینا چاہے جتنی بھی وہ service لینا چاہتے ہیں آپ ان کو add کرتے جائیے اس service کے لیے دوستو اب یہاں پر ہم نے training کی facility بھی دے دی ہے یعنی کچھ videos کچھ pdf file آپ کو ملیں گے کچھ ایسے formats ملیں گے جو آپ کو ضرورت ہوگی جب بھی آپ یہ registration کرائیں گے تو ویسے تو آپ کو یہ training یہاں پر online آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ میں سے جو میرے دوست چاہتے ہیں کی آپ کو ایک offline physical training کی جرت ہے آپ مجھے بتائیے میں دوستو description میں ایک form دے رہا ہوں please آپ بتائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ physical training بھی آپ کو لینے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ announcement میں کروں گا جو میں نے آپ کو بتایا تھا تین major announcement last میں ہوں گے اس ویڈیو کے جب یہ process پورے آٹھ سٹیپ ختم ہو جائیں گے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو اب step number seven جب آپ یہ service complete کر لیں گے کسی بھی msme کے لیے تب آپ جائیے my msme tab پر اور دوستو آپ دیکھیں گے کی جو آپ نے add کی تھی msme's کو اس service کے لیے وہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں اس پر click کر دیجئے گا اور دوستو آپ کو complete کرنی ہے detail جو بھی آپ نے ان کو service provide کر دی ہیں جیسے certificate number ہے یا وہ جو certificate ہے اس کو آپ کو یہاں پر upload بھی کرنا ہے جیسے دوستو میں آپ کو ایک بات اور خاص طور سے بتا دوں کی جو بھی آپ services دے رہے ہیں اپنے msme کو جب وہ complete ہو جائے اس completion کا جو certificate ہے دوستو آپ کو چھے بجے سے پہلے daily جرور upload کر دینا ہے کیونکہ بہت سارے دوستو stakeholders ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ روج آنا ہم کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے کیا service کس msme کو دے دی تو پھر وہ اس کو accept نہیں کریں گے اور دوستو ہمیں بھی پھر آپ کو اس msme کی اس service کے لیے payment دینا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو آپ کو credit دوستو اسی کا ملے گا جس service کے لیے جب بھی آپ complete کر لیں اسی دن شام کو چھے بجے سے پہلے پہلے اس کا certificate number اور اس certificate کو یہاں پر upload کر دیں چلیے دوستو چلتے ہیں step number eight پر جو آخری step ہے اور بہت ہی important ہے جب بھی آپ کسی msme کو service complete کر دیں گے اور ان کا جو certificate یا registration ہے اس number کی detail یہاں ڈال دیں گے certificate یہاں پر upload کر دیں گے تو پیچھے سے ہماری team check کرے گی اور اس کو ٹھیک پانے پر approve کر دیں گے اور جیسے ہی دوستو یہاں سے approval ہوگا آپ اپنے wallet میں اپنے payout کی detail دیکھ سکتے ہیں اور دوستو جو payment ہوگا کسی بھی مہینے کا اگلے مہینے کی پندرے تارک تک آپ کو ہو جائے گا تو ابھی کے لیے دوستو important یہ ہے کہ please آپ جائیے www.msme mitra.org.in پر اور اپنا registration کر لیجے گا ویٹ کیجئے اپنے approval کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ process پورا کر لیں گے اپنے registration سے related ایک دن کے اندر یعنی one working day میں آپ کا approval یا rejection ہو جائے گا دوستو اب کچھ نئے announcement جن کی میں نے آپ سے بات کی تھی ویڈیو کے شروع میں پہلا بہت ہی important announcement دوستو یہ ہے کہ آپ کی بہت زیادہ demand پر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے registration certificate تو ہم کرائیں گے MSME's کی hand holding بھی کریں گے لیکن ان کی سب سے بڑی ایک demand رہتی ہے کہ بھائیہ ہمیں loan بھی دلا دو اب دوستو loan service بھی یہاں پر include کر دی گئی ہے ایک بہت ہی important دوستو information میں دینا چاہتا ہوں اس loan service کے لیے کہ آپ کو کوئی بھی fees charge نہیں کرنی ہے MSME سے ان کو loan دلانے کے لیے کیونکہ دوستو جو بھی loan ہوں گے وہ online format میں ہوں گے apply بھی online ہوں گے sanction بھی online ہوں گے disbursement بھی online ہوں گے نہ آپ کو کسی bank میں جانا ہے نہ کسی nbfc میں جانا ہے اور دوستو جو ہماری ٹیم ہے نا کیونکہ یہ جو loan کا جو system ہے تھوڑا سا technical ہے جب آپ detail دے دیں گے تو ہماری ٹیم آپ کے ساتھ discuss کرے گی اور اگر ضرورت ہوگی تو MSME اور آپ کے ساتھ یا تو ایک zoom call کریں گے یا conference call کریں گے تاکہ سمجھ سکے کہ ان کی کیا requirement ہے اور کہاں سے ان کو یہ loan دلائے جا سکتا ہے اور دوستو یہاں پر آپ کے promotion کے بھی بہت chance ہیں کچھ سمجھ میں اگر ہم دیکھیں گے کہ آپ یہ loan کی جو facility ہے یہ بھی بہت ہی اچھی طرح سے صحیح MSME اس کو بتا پا رہے ہیں تو ہم آپ کو direct access بھی دے دیں گے تاکہ آپ یہ loan apply کر سکے directly bank کے پاس online اور وہاں آپ کا promotion ہوگا اور وہاں آپ کا جو payout ہے دوستو وہ بھی کچھ الگ ہوگا ویسے اس method کے دورہ جو ابھی ہم نے announce کیا ہے یہاں بھی آپ کا جو payout ہے دوستو آپ MSME سے کچھ نہیں لے رہے ہیں لیکن جو announce ہم کر رہے ہیں اس incentive کی آپ کو کسی بھی loan کے displacement ہونے میں دوستو وہ بہت ہی amazing ہے آپ کا جب approval ہو جائے گا آپ کے پاس یہ offer اور agreement پہنچ جائے گا last page پر دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جرور آشر ہے چکیت رہ جائیں گے دوستو announcement number 2 ایک اور سمجھتا ہے دوستو MSME کی کہ ان کا جو payment ہے اپنے باہر سے سمجھ سے نہیں ملتا تو ہم نے یہاں ایک service اور شروع کی ہے solution of delayed payment دوستو یہ جو details جب آپ ہمیں دیں گے اگر کوئی MSME اس service کو لینا چاہتا ہے تو کیونکہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کی ان کا پیسہ کہاں فس گیا کتنے دن سے پیسہ فسا ہوا ہے اور کیا اس کے ساتھ نٹی گریٹیز ہیں وہ payment کیسے ہم وصول کر سکتے ہیں تو ہم ایک یا تو conference call کریں گے آپ کی ہماری اور MSME کی یا پھر ایک جوم call کریں گے یہ problem کو سمجھیں گے اور دوستو یہ جو payout ہے اس کو بھی separately discuss کریں گے آپ کے ساتھ بلکل transparent manner میں دوستو announcement number 3 بہت ہی important یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میں نے یہ t-shirt پہنی ہے یہ میرے پاس دوستو آئی card ہے اور visiting card بھی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایک kit آپ کو بھی ملنی چاہیے یہ MSME مترا کی جس میں ساتھ ایک t-shirt ہو ایک یا دو سے زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں ID card یہ تو ایک ہی ملے گا اور کچھ visiting card وہ آپ کی choice ہے کہ 100 دوستو کتنے آپ visiting card لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دوستو جو cost ہے وہ بھی آپ سے charge کی جائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنا ID card اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے app میں جو ہے اسی سے آپ کام چلا سکتے ہیں تب کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ یہ kit لیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ پورے استر شستر کے ساتھ مجھے جانا ہے تو پلیز آپ request کر سکتے ہیں اور ہم یہ پوری kit بھی آپ کو بھیج دیں گے آپ کی approval آنے کے بعد اور اس کا جو basic minimum cost ہوگی اس کے payment کے بعد دوستو ایک اور میری بات خاص طور سے یہ سب کچھ بتانے کے بعد ایک آپ سے ہاتھ جوڑ کر میری request دوستو ہمارا ایک instagram page ہے جس کا نام ہے msme help line وہاں پر ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر post کرنے والے ہیں msme مترا کے بارے میں جو بھی جانکاری آتی رہے گی پلیز آپ کو ہم وہ دیتے رہیں گے تو میری آپ سے ایک نویدن یہ ہے دوستو کہ پلیز آپ اس instagram کے msme help line page کو follow جرور کر لی جگا اور دوستو اگر آپ نے اس youtube چینل کو ابھی تک like share نہیں کیا ہے subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو تو آپ کو کری لینا ہے دوستو تو آنے والے سمیں میں میں آپ کو اس سے related بہت ساری information دینے والا ہوں ہم سب مل کر کام کریں گے دیش کو آگے بڑھائیں گے ایک develop india بنانے میں آپ کی اور ہماری بہت ہی مہتپون بھومی کا ہوگی بس آپ کو ethical رہنا ہے مہنتی بننا ہے اور پھر میں سمجھتا ہوں اس کا ہی انتریب ہے نمشکار بہتا ہوں